عورتوں کی دو رقعت نماز کا طریقہ حنفی دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کی مٹائی کے برابر کا فاصلہ رکھنا نگاہ سجدہ کرنے کی جگہ پر ہو انگلیوں کو اپنے حال پر نارمل چھوڑنا ہتیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا الٹی ہتیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتیلی رکھنا چادر کے اندر سے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھانا اور چادر سے باہر نہ نکالنا سر جھکا ہوا نہ ہونا نماز کی نیت یعنی دل کا پکہ ارادہ کیجئے ساتھ ہی زبان سے کہہ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا جو پڑھنی کا حکم ہے وہ پڑھنا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا کہ لفظ اللہ کی علف کہتے ہی حرکت شروع ہو اور اکبر کی راہ پر ختم تھوڑا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں ملی ہوئی رکھنا قدموں پر نظر ہونا ٹانگیں جھکی ہوئی رکھنا یعنی سیدھی نہ رکھنا تین بار سبحان ربی العظیم کہنا سمی اللہ لی من حمیدہ اس طرح کہتے ہوئے کھڑے ہونا کہ جب اٹھیں تو سین شروع ہو اور جب کھڑی ہو جائیں تو حمیدہ کی ہاں ختم ہو اور ہاتھ لٹکانا مکمل کھڑے ہو کر اللہم ربنا و لک الحمد کہنا اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا کہ لفظ اللہ کی علف کہتے ہی حرکت شروع ہو اور اکبر کی راہ پر سجدے میں جا کر ختم پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا پھر ہاتھ اس کے بعد دونوں ہاتھ کے بیچ میں ناک اور پھر پیشانی رکھنا ہتیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہوں بازو کروٹوں سے پیٹ رانوں سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملانا سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہٹی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو اور نظر ناک پر رکھنا دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا تین بار سبحان ربی الاعلا کہنا پھر تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا پہلے پیشانی پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھانا دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا مکمل بیٹھنے کے بعد اللہم مغفر لی کہنا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا تین بار سبحان ربی الاعلا کہنا پھر تکبیر کہتے ہوئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا قعدہ اخیرہ تک بکیہ نماز مکمل کرنا دیدار حق دکھائے گی اے بہنو یہ نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بہنو یہ نماز پھر جلسے کی طرح بیٹھنا اتحیات پڑھنا اور شہادت کا اشارہ کرنا یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں لا سے پہلے چھنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا اور اللہ پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اس کے بعد دعا پڑھنا پہلے سیدھی طرف گردن پھیر کے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اور نظر کندھوں پر رکھنا پھر الٹی طرف گردن پھیر کے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اور نظر کندھوں پر رکھنا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد